یہاں یہ جناجہ لے کر جا رہے ہیں جنوطل بگی میں آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے جنوطل بگی کے اندر جناجہ جو ہے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کچھ سمیہ کے بعد جو ہے کھول دے جاتا ہے تو یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ دیکھیں یہ ہے دنیا کا سب سے افضل قبرستان میں سے ایک یہ دیکھ رہے ہیں جنوطل بگی اور یہاں پر آپ جو ہے مقام دیکھ لیجئے صاحباؤں کے کس طرح کی سر ہیار پر رکھا گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے ایک ایک دن میں یہاں پر پندر پندر جناجے جو آپ دیکھ سکتے ہو اور یہی پر جو ہے ماں آئیشہ جو ہے آرام فرما رہی ہیں آپ ان کا مقام دیکھ سکتے ہو اور یہی پر حضرت بیوی فاتیمہ رضی اللہ عنو آرام فرما رہی ہیں آپ ان کا مقام دیکھ سکتے ہو اور یہ جو مقام دیکھ رہے ہو نا یہ ہے دائی سادیا حلیمہ کا جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچمن میں پالا تھا کیسے ہو دوستو ایک اور بلوگ میں سواغت ہے تو میں اس سے میں ہوں مسجد نبی کے پاس یہ میرے روم ہے یہاں ہوتل میں اور جسٹ میرے اس سیڈ میں جو ہے جنو تل بگی ہے جہاں میں جانے والا ہوں اور آج میں یہاں کی آپ کو زیارت کرانے والا ہوں اور جسٹ میرے سامنے جو ہے وہ مسجد نبی ہے تو جنو تل بگی جو اوپن ہوتا ہے فضل کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد پرنت واد جو ہے اوپن ہوتا ہے تو فضل کی نماز جو ہوئی تھی یہاں پانچ اوش کے پاندر میٹ پر ہوئی تھی تو اس سماح اندھیرہ ہو رہا تھا تو اس سے میں لگوہ جو ہے چھے بس کے دس میٹ ہو رہے ہیں تو ابھی جو ہم جا رہے ہیں وہ جنو تل بگی جا رہے ہیں دیکھو یہ جو بس دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو لوکل سائٹ جتنی بھی یہاں کی مسجد ہے کیونکہ یہاں پر جتنی مسجد ہے سب کا اپنے ایک اتحاس ہے اور کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلو ہوا باملہ ہے تو یہ پوری زیارت رہتی ہے بس آپ کو آٹھ سے لے کے دس پوئنٹ گھوماتی ہے جس کا یہ آپ سے 80 ریال چارج کرتی ہے اور یہ جو جس پوئنٹ کو گھوماتی ہے وہ پوئنٹ آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو اس سماح جو کھڑی ہے المسجد ہے یعنی لگوہ یہ ہے 11 پوئنٹ آپ کو گھوماتی ہے کہ یہاں سے تو شارٹ ہوتی ہے پہلے پوئنٹ سے اس کے بعد یہ 12 یعنی لگوہ 11 پوئنٹ گھوماتی ہے یہ اس کے بس ہے اسلام علیکم تو جا سکتے کبھی بھی آپ یہاں سے اور یہ آپ مزید دن بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں ہمیں لگوہ جو ہے لاشٹ دن ہے یعنی کل ہم صبح یہاں سے نکل جائیں گے اور یہ جو گیٹ نمبر ہے اس میں 365 گیٹ نمبر ہے یہ دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ماشاءاللہ کتنی بھیڑ رہتی ہے ہمیں سا یہ جو لوگ سب آ رہے ہیں وہ درستہ زیارت کر کے آ رہے ہیں اور یہ جو راستہ جا رہا ہے اوپر دیکھو یہ جینے والا راستہ جا رہا ہے یہ جنہو تل بھگی ہے یعنی یہ والی جو بوئنڈری دیکھ رہے ہیں یہ جنہو تل بھگی ہے اور ادھر جو ہے مسجد نبی ہے یہ دیکھئے دوستو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبی تامیر ہوئی بنی اور یہ جو تھا جنہو تل بھگی ان دون میں کافی ڈیفرینسز تھا بیچ میں بہت ڈیفرینسز تھا لیکن اب جو ہے یہ حرم شریف جو ہے اس کی ایک ہی باؤنڈری ہے بیچ میں یہ کتنا آگے بڑھ چکا ہے اب بتاتے ہیں کہ پیسے تو یہ مسجد نبی اور بھی ایکسپلور ہو رہی ہے اور آگے بڑھتی آ رہی ہے کافی بڑھتی آ رہی ہے تو میں اوپر آ چکا ہوں اور یہاں سے جو ہے آپ مسجد نبی کا بیو دیکھ سکتے ہو اور جسٹ سامنے ہی ہمارے نبی کا پاک روزہ ہے اور یہاں سے اس کی انٹری ہوتی ہے جنہو تل بھگی کی جہاں سے ہم اندر جا رہے ہیں یہاں پر کچھ انٹریکسن لگوئے ہیں اور یہاں پر صرف فضر میں آپ جا سکتے ہو یا پھر اثر کے بعد جا سکتے ہو اور دوستو یہ جو مقام ہے جہاں پر جالی لگوئی ہے بتا جاتی ہے کہ یہی پر حجرت بیوی فاطمہ رجیہ اللہ انہو انہی کا یہاں پر مقام ہے وہ یہی پر آرام فرما رہے ہیں ایسا بتا جاتا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر جالی لگا رکھی ہے یہاں پر اندر جانا بلکل بھی الانی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بہت سارے مقام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یعنی کہیں نہ کہیں ہمارے پیارے نبی انہ کی پریبار سے انہی کے خاندان سے ہیں کہیں نہ کہیں یہ جو ہے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو مقام بتا جاتا ہے یہ ما آئیشہ کا بتا جاتا ہے اور دیکھو دوستو میں کہہ دوں کی چنیت کرنا اتنا آسان ہے نہیں باقی کئی سارے لوگ نے یہی کہا کئی سارے گائیڈ نے یہ کہا کہ یہ ما آئیشہ کا مقام ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اندر کا بیو ہے اور جہاں پر دس ہزار صحابہ جو ہیں آرام فرما رہے ہیں اور یہیں پر جو ہے یہ حضرت ما آئیشہ کا مقام بتا جاتا ہے اور بہاں جالے کے پیچھے جو ہے حضرت بی بی فاتیمہ رجیہ ان کا مقام بتا جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ما آئیشہ کا مقام بتا جاتا ہے اور اس سے آگے اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جہاں پر آرام فرما رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر صحابہ آرام فرما رہے ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت آگے بڑھایا اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر دو مقام اور ہیں بٹ جیسے کی چنیت نہیں ہے نام کیا ہے ان کے بٹ ہے یہ بہت بڑی سکسیت اور یہ کنفارم نہیں ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں بتا سکتا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک چیز آپ نے دیکھی کہ یہاں پر جو مقام ہے کوئی سجوئے نہیں ہے بلکہ سمپل ہیں کسی طرح کا یہاں تک پہلے کبھی نام ہوا کرتے تھے یہاں پر بٹ نام ہے نہیں یہاں پر ہمارے صحابہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی یہاں تک ان کے بیٹے یعنی شہجادے یہاں پر جو ہے آرام فرما رہے ہیں بھائی یہاں آ کر آپ خود نہ ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہو اور یہاں پر نہ ویڈیو سوٹ کرنا جاتے ہیں علاوہ ہے نہیں اور ایکچولی میں نے اپنے روم سے اس کا پورا میں نے بیو لیا تھا تو اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہو پورا یہ جنیو تلوگی ہے اور یہاں پر ہی دس آر صحابہ جو ہیں آرام فرما رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو تو دیکھو یہ جو مقام دیکھ رہے ہیں یہ صحابہ کے مقام ہیں جہاں پر صحابہ آرام فرما رہا ہے دس آر سے زیادہ کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ ملک ایک بار ہو گئی اس کو چینج نہیں کیا جاتا جیسے کبریں ہیں تو آپ دیکھو اوپر سے بھی لیا تھا اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کبریں خود ہی آرہی ہیں یہاں پر اس سائیڈ اور اس سائیڈ یہاں پر یہ اینسی کی اینسی رہتی ہیں یہ دیکھئے دیکھو یہاں پر جو دس آرام فرما رہا ہے ان کو چینج کرنا اتنا آسان ہے نہیں کہ ان کا نام کیا تھا وہ اور کونسی وہ ایک زیکٹ جگہ ہے بٹ اتنا تو سیور ہے کہ دس آر سہیڈ صحابہ یہاں پر آرام فرما رہا ہے سیم اسی طریقے سے یہ کبرستان یعنی یہ جو مقام ہے کہ اتنا افضل ہے کہ یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی وائف ماں عائشہ لے لو اور جو ان کی وائف ہے وہ ساتھ ساتھ جو بیٹی ہیں حضرت بی بی فاتیما رجی علانہ وہ بھی یہاں پر جو ہے آرام فرما رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان لوگوں نے جالی لگا رکھے وہاں پر جانا ایتنا ایلاغ ہے نہیں اور یہاں پر ویڈیو شوٹ کرنا ٹھیک ہے ٹکڑوں میں کر سکتے ہو اور اتنا آسان نہیں ہے دیکھو یہاں پر سب سے زیادہ جو بھیر ہوتی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جنیتال بھگی کے اندر پہلی مقام ہے یہ جس کو چنیت کیا گیا ہے ایسا لوکل گائیڈ اور یہاں کے لوگ بتاتے ہیں اور یہ حضرت اسمان گنی رجی علانہ ان کا یہ مقام ہے اور ان کی بسارت یہ ہے کہ ان کو جیتے جی جنیتی کہہ دیا گیا اور یہیں پر سب سے زیادہ بھیر ہوتی ہے آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ آپ اس کا سینٹر کہہ سکتے ہو ایک طریقے سے چاروں طرف سے آپ یہ دیکھئے یہ حضرت اسمان گنی رجی علانہ اور یہ ان کا مقام ہے میں ایک بار اور دکھا دیتا ہوں آپ کو اور بہی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے بلکت سمپل طریقے سے ان کے مقام کو رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی جو دوستو ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہو اس کا ساؤت چھوڑ اور یہاں پر آپ دیکھئے کتنے سارے مقام ہے یہ بہت بڑا ہے اور یہ بھی ایک مقام ہے بڑھ یہاں پر ہمارا جانا allow نہیں ہے allow کیا نہیں جاتا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سادیا حلیمہ جو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں انہوں نے پربیرس یعنی ان کو پالا تھا ایک طرح ساب ان کو انگلیس بارڈ میں آپ نرس کہہ سکتے ہو اور یہ دائی سادیا حلیمہ ان کا مقام بتا جاتا ہے یہ تو یہ جو آپ نے پیچھے مقام دیکھا تھا یہ حضرت سادیا حلیمہ ان کا ہے اور یہیں انہوں نے ہی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بچپن میں ان کی دیکھوال کیتی اور یہاں پر جاڑے دیرے خڑا نہ ہونا allow نہیں تھا بڑ یہ جو آپ نے مزار دیکھی تو یہ آپ دیکھو بوائڈر ہے جنت الباگی کا اور یہاں پر بہت ساری محلائے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ بہار سے جارت کر رہی ہیں اندر آنا allow نہیں ہے یہاں پر بہت سارے مقام تینسے ہیں جہاں پر جانا allow نہیں ہے یا آرمی ہے وہ جانے نہیں دیتی آگے بڑ یہاں پر بہت سارے مقام ہیں اس طرح دیکھو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جنت الباگی اور جسٹ سامنے دیکھ رہے ہیں یہی بھی میرا room ہے اور یہاں سے میں نے وہاں سے اس کا جو ہے ایک ویڈیو لیا تھا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو یہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں یہ میں نے اپنے room سے لے رکھا ہے اور یہ دیکھئے اور یہاں پر آپ دیکھو کتنی ساری ڈیلی جو ہیں کبرے جو ہیں جو ہے خودی آتی ہیں یعنی چھے سے لے کے سات جنازہ ایک ایک ٹائم پر بھی یہاں آتا ہے فضر میں اور پورے دن میں دس سے لے کے پندر جنازے یہاں نورمل ہے جو اتنے آسانی سے یہاں پر آتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چار مقام ہے اور یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی سے بتایا جاتے ہیں ایسا لوکل گائیڈ نے یہاں پر بتایا لیکن وہی کمگا کنفرم کرنا ضروری نہیں ہے بھر یہاں پر بڑی سخصت تو ہیں یہاں پر آپ نے دیکھ لیا سب سے بڑی بات یہاں کسی کو چندت نہیں کیا گیا تاکہ یہاں سے آپ دیکھو یہ اس کی باؤنٹری ہے اور پیچھا حرام کا کام تیجی سے بڑھ رہا ہے یہ دیکھو یہ بہت تیجی سے کام بڑھ رہا ہے اوپر آپ جیسی بھی دیکھ سکتے ہو بہت آگے تک جب آپ جن نتال بھگی میں آتے ہو تو آپ یقین مانیے آپ دنیا بھی جو دماغ میں چل رہا ہوتا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور آپ یہ سوچیں لگ جاتے ہو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جن لوگوں نے اسلام کو پھیل آیا اسلام کے لئے اتنی محنت کی اتنی یاتنہ اتنی بڑی بڑی سکست یہاں پر جو ہیں اور ان کا جو مقام ہے بہت نورمل ہے مقام ملو جہاری روپ پر نورمل ہے باقی تو آپ کو پتایا ہے جیتے جیتے جننت تو جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اندر سے تو ہم ابھی جو ہے آگے جا رہے اور جس سامنے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے مسجد نبی اور یہ دیکھیں یہاں پر جو مقام ہے یہ بتا جاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کا ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو جس طرح چھوٹا مقام ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انہی کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور بہی چیز ہے کہ کتنی سمپل طریقے سے ان کا یہ مقام ہے آپ دیکھ سکتے ہو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور ان کے جو ریلیٹیب ہوں گے یا جو صحابہ کا مقام جو کتنا سمپل طریقے سے یہاں پر جو ہے رکھا گیا ہے اور یہاں پر آگے دیکھیں گے تو دو مقام اور ہے بٹ چنیت اور نام کرنا اتنا آسان ہے نہیں بٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے یہاں پر دو مقام ہے اور جو بہت بڑی سکسیت کہیں نہ کہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو میں نے شروع میں آپ کو یہاں پر دکھایا تھا ایک یہ ہے اور یہ ایک آگے ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو جو یہاں پر مقام آپ دیکھ رہے ہو یہ دخواہ جو بانڈری لگ ہوئی ہے چاروں طرف سے تو یہ مقام ایسے ہیں کہ یہ جگہ یہاں پر کسی اور انسان کے لئے جگہ جو نہیں کھو دی جائے گی یعنی یہاں صحابہ ہیں اور یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی سے ہی لوگ ہیں یہاں پر یہ آپ ایک مقام اور دیکھ سکتے ہو تو جو پکی بانڈری کے اندر آپ دیکھ رہے ہو تو کہیں نہ کہیں وہ یہی لوگ چنیت ہیں تو ابھی ہم باہر جا رہا ہے اور فائنلی دوستو جو ہے یہاں سے ہماری ایکجٹ ہو جاتی ہے اور دو بار ٹائم ہوتا ہے اندر آنے کا تو فائنلی میں بہار آ گیا ہوں اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دوستو میں آپ کو کہ حضرت عثمان گانی رجی اللہ ان کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت سادی حلیمہ ان تینوں کا جو مقام ہے وہ چنیت ہے اور جو کنفہ میں ایک تریکیس ہے باقی اس سے علاوہ چاہے وہ ماں آئیشہ کا مقام ہو چاہے ہیں حضرت بی بی فاتیمہ رہی آلہ انہا ان کا مقام ہو اس کو کنفرم نہیں ہے بٹ 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 بتایا اسی لوکیشن پر جاتا ہے اور اس کا ایک میپ بھی ہے جو آپ میپ دیکھ سکتے ہو اس طرح کا اور بٹ ایک بات تو ہے کہ جتنی بڑی سکسکت سب کے سب یہاں پر آرام فرمارے ہیں اور آئی ہوب یہ انفرمیشن آپ کو جہاں سمجھ بائی ہوگی اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہا ہو تو فیس بوک پیج ہے ہمارا عرباز بلوک کے نام سے وہاں آپ پر پولو کر لیں اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہا ہو تو یوٹیوب پر چینل ہے ہمارا عرباز بلوک کے نام سے وہاں لگا آپ پر ہم سسکرائب کر لیں اب میں اس بلوک کا اینڈ کرتا ہوں اللہ حافظ اپنے خیال رکھیں